اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا موضوع ہے شان فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ جس کے مقرر ہیں حضرت مولانا عبید الرحمان زیاء صاحب رحمت اللہ علیہ با مقام جامعہ عبداللہ بن حسود خان پرزلہ رحمیہ خان با تاریخ چار سے دنبر دو ہزار دو او سب مل کر سنتے ہیں ہم نبیل کریم ونہم علی آزادی کا لابن شاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین تجھے اے بلبلے نادا نواز ہوگی ہے گانے کی مگر مجھ کو پری ہے فکر تیرے آشیانے کی یہ گلچی باغبان سیاد سب تیرے کرن فرما لیے بیٹھے ہیں دل میں حسرتیں تیرے مٹانے کی قفص بھی دان بھی مقراز بھی بلکل نئے ہوں گے نئی ترقیب ہوگی تجھ کو پھندے میں پسانے کی اگر گلشن میں رہنا ہے بدل لے تو بھی دھنگ اپنا اگر گلشن میں رہنا ہے بدل لے تو بھی دھنگ اپنا سماعت پھر نہیں ہوگی کسی ہی لے بہانے کی نہ یہ طرز جمہوری نہ شانے قج کو لاہی چاہیے جس کے بندے ہیں اسے کی بادشاہی چاہیے جس چمن میں آقا میرے جا کے ذلفان کھولیاں دے چلی عباد سبا خوشبوں کی بھر بھر چھوڑیاں یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایمان ابدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلی ہینی آواز بلاند اصلی دروشی پڑھو نماز بات بلاند کا معنی ہوتا ہے اونچی آواز سے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد کمہ صلی اللہ علیہ براہیم وعالی براہیم اللہم بارک علیہ محمد وعالی محمد کمہ بارک علیہ براہیم کمہ بارک علیہ براہیم اینہ کمید مجید کمہ براہیم دو سال کے وقت کے بعد حادری کا موقع ملا حضرت نوتم صاحب نے حضرت ناظم صاحب نے حکم دیا خط لکھا میں حاضر ہو گیا لفظی طور پر جماعت الیدہ ہے اور روحانی طور پر میں ان کے ساتھ ہوں اور نفذوں کے اتنا اطلاع نہیں ہوتا جتنا دل کا اطلاع ہوتا ہے جب تک انسان دل سے اقرار نہ کرے اس وقت تک وہ پکا مسلمان نہیں ہوتا لہٰذا ہر طرح سے ہمارے تعلقات ان اقابریوں کے ساتھ ہیں بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم یتین ہو گئے ہیں میں نے کہاں ٹھیک ہے بڑے بڑے اقابر چلے گئے ہیں تم یتین ہو گئے ہو ہمارے اقابر زندہ مدی ہو انچ یہ واسطہ رکھے ہیں الحمدللہ حضرات اقرارمی باقی نہیں یہ بات بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں بڑے لوگ کا اندائی خیال ہے کہ علماء اقرام ختم ہو جائیں گے ہم علماء اقرام کو ختم کر دیں گے لیکن ابھی دس اکتوبر بھی نہیں آیا ابھی دس اکتوبر بھی نہیں آیا دس اکتوبر سے پہلے تا حد نظر دیوانوں کا مجبہ پروانوں کا مجمہ توحید والوں کا مجمہ اور شرک سے بیغار ہونے والوں کا مجمہ نبی علیہ السلام کے سنت کے عاشقوں کا مجمہ تبلیغ کرنے والوں کا مجمہ قرآن پانے والوں کا مجمہ علماء اقرام کے ساتھ محبت اور پیار کرنے والوں کا مجمہ یہ تھتھے مارتا ہوا سمندر بتا رہا ہے کہ تمہارا باپ بھی آ جائے نہ قرآن ختم ہو سکتا ہے نہ قرآن بعد ختم ہو سکتا ہے ایک ادنا سے اعلان پر اور علماء اقرام کی زیادت کا آپ کو سرسال شوق رہتا ہے کب وہ جلسہ ہوگا بہت بڑا اعتماع علماء اقرام کو جا کر دیکھیں گے انہات خانمہ کو سنیں گے ان حضرات کے ہم زیادت کریں گے مولانا شفیق رحمان صاحب درخواستی ان کو جا کر دیکھیں گے آپ جوک بر جوک تشریف علے کر آتے ہیں لیکن حضرات اقرامی یہ پتہ چل جانا چاہیے امریکہ کو بھی پتہ چل جانا چاہیے تو دو چیزوں کے ساتھ ہے ایک قرآن کے ساتھ ہے ایک جہاد کے ساتھ مولویوں کا تعلق دو چیزوں کے ساتھ ہے ایک قرآن کے ساتھ ایک جہاد کے ساتھ نہ جہاد ختم ہوگا قیامت تک نہ قرآن ختم ہوگا قیامت تک اس لیے کہ دونوں چیزوں کی گرنٹی الگ الگ دی گئی ہے جہاد قیامت اقبا کی رہے گا جہاد و مازن اللہ یوم القیامہ اس کی گرنٹی ہے لیکن نبی نے دی ہے دی ہے اور قرآن کریم قیامت اقبا کی رہے گا اس کی شولتی خدا نے دی ہے تو بہت شولتی اور گھرنٹیاں دینے والے بڑے پکے ہوئے ان میں شک نہیں ہے پتہ چل گیا قرآن بھی قیامت اقبا کی رہے گا جہاد بھی قیامت اقبا کی رہے گا تو مجاہدین بھی قیامت اقبا کی رہیں گے حافظکاری علماء بھی قیامت اقبا کی رہیں گے اب آزی برن طرح کہہ دیجئے گا سبحان اللہ رات کا وقت ہے حلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کے دیوانے پروانے علماء اقرام کو ماننے والے علماء اقرام سے محبت کرنے والے پیار کرنے والے پورے پورے بیدار ہو کر بیٹھے ہیں میں نے سارے پاکستان کے جلسوں کو دیکھا ہے لیکن اب رات کے بارہ بجنے والے ہوتے ہیں سب کی آنکھوں میں نید آ جاتی ہے یہ بہت وہ جلسہ ہے ابھی تک جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے شوق و لوگ کے ساتھ سن رہے ہیں آسمانوں پر بھی فیصل ہو رہے ہیں کہ جو لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر آ کر بیٹھے ہو رہے ہیں وہ فرشت و گواہ ہو جاؤ میں ان کے گناہوں کو معاف کر کے جنت کا پکا ویزا لگا دیا ہے اور سبحان اللہ اس لیے آپ کی زبان سے نہیں لکھل رہا اس لیے کہ مہنگائی کا دور ہے دس اکتوبر کے بعد اگر علماء آگئے مہنگائی ختم ہو جائے گی یہی ادردو والا بل سے ایک تدار آگئے یہ ساتھ ارب ڈالر جو اب خزانے کے اندر پڑا ہوا ہے یہ بھی کھانے کی کوشش کریں گے علماء اکرام اگر آگئے تو علماء اکرام خود بخود سقات کا مال بیت المال بنا کر تمہارے گھروں تک پہنچائے گا تم لوگ تو کتار میں کھڑا کر دیتے ہو آؤ آؤ سو سال پی یا لے لو سو سے بنتا کیا ہے آؤ دو دو سال پی یا کرائے میں لگے کتار میں لگے وہ ہوتے ہیں اور رو جو ان کے اپنی پھوپی کے بیٹے ہوتے ہیں اپنے ہی خالہ زاد ہوتے ہیں اپنے ہی جناب علی بلویر ہوتے ہیں مسیر ہوتے ہیں قزن ہوتے ہیں وہ کتار کندر لگے ہوئے ہوتے ہیں تم زمیل کرتے ہو زکاة لینے والوں کو اپنے دردازے پہ بلاتے ہو جب اسلام آتا ہے تو حضرت عمر بوری اٹھا کر خود غریب کے دروازے پہ جاتے ہیں اور قرآن نے جو منشور بیان کیا ہے تمہارے منشور میں ایک شک بھی نظر نہیں آتی تمہارے دستور میں وہ ایک اللہ فرماتے ہیں اللہزین امکنناہم فی الارض اقام صلاة سبحان اللہ وآتہو الزکاة وعمرو بالماروف ونہو عن المنکر وللہ آقیبت الامور فران اللہ قرآن پاک پڑا جا رہا ہے آسمان سے رحمتیں ناظر ہو رہی ہیں سکینہ آپ کے دلوں پر ناظر ہو رہا ہے بخشش کے فیصلے ہو رہے ہیں شاہ صاحب کا جناب علی بیان سننے کے بعد جب آپ گھروں کو جائیں گے دعا مان کر دو دن کی محنت کل کیا بھی سر پر پڑی ہوئی ہے علماء بڑے بڑے کل کو بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ تین دن کے جلسے کے بعد آپ محسوس کریں گے ہلکا پھلکا اپنے آپ کو جیسے قدا نے سچ مجھ جنت کا بیزہ لگا دیا سبحان اللہ آپ کا آنا جناب علیہ ہاں کہیں گے مولانا منشور کی بات کر رہے تھے اللہ زینہ امکنناہم اللہ فرماتے ہیں مولانا بادشاہ اگر میں شاہی عطا کروں حکومت عطا کروں پہلا کام یہ کریں کہ وہ نماز کو قیم کریں مسجدوں کے اندر بھی نماز گھروں کے اندر بھی عورتی نماز پڑیں مکنناہم سب سے پہلے نماز سب سے پہلے نماز یہ منشور یہ شک نہ پیپل پالدی کے منشور میں ملتی ہے نہ کاف گروپ کے اندر ملتی ہے نہ نون گروپ کے اندر ملتی ہے کسی گروپ کے اندر بھی نہیں ملتی اگر یہ شک ملتی ہے تو ان علماء کے منشور اور دستور میں ملتی ہے حضرت اقرامی علماء اقرام کو آگے لانے کی کوشش کروں میں اتنے لکشن کا عاشق بھی نہیں ہوں اس لیگے یہ جو کھچڑی پک رہی ہے علماء اقرام ہی اگر آگے تو اچھا کام رہے گا بشارت ہے کہ جن کے عقیدے ٹھیک ہوں اللہ کو وحدہ ہو لا شریک ماننے والے ہوں ایک ہی خدا کو ماننے والے ہوں پنپر شاہ کے آگے سجدہ کرنے والے نہ ہوں گھورے کی پوچھ کو پوچھنے والے نہ ہوں ایسے لوگ جب شامل ہو جائیں گے تو سارے پر ساری جماعتی منحوس بن جاتی ہے حضرت اقرامی علماء تعالیٰ ہمیں علماء کو آگے لانے کی متوفیق عطا فرمائے کہو آمین میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کہتے اللہ زینہ امکنہمہ قام صلاتہ اگر میں ان کو حکومت آتا اتا کروں جنڈاتا کروں تو یہ لوگ نماز کو قیم کریں گے واتاو الزکاعت دروازے پر خود پہنچیں گے یہ رات کا وقت ہے جناب عضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو گشت کر رہے ہیں چوکیدار خود کر رہے ہیں اس لئے کہ جب بادشاہ نیک ہو تو رعیہ سوتی ہے رعیہ آرام کرتی ہے بادشاہ چوکیدار بن جاتے ہیں سبحان اللہ کیا فکر مدینے والوں کو جبکہ ان کا حاکم حکمران امیر المومن ان خود پیرا دے رہا ہے چلتے چلتے ٹبے پر چلے گئے پہاری علاقے میں چلے گا یا ریت کے ٹبے پر دیکھتے ہیں کہ ایک عورت بیٹھی ہوئی کھانا پکا رہی ہے لیکن کھانا نہیں ہے ہنڈیا کے اندر پانی ہے اور پتر ہے دوئی پھیر رہی ہے چمچہ پھیر رہی ہے قریب بچے بیچے ہوئے ہیں وریب بھوکے مارے ہوئے رو رہے ہیں حضرت عمر اپنے غلام نوکر کے ساتھ چلے گئے مائی کیا کر رہی ہے تو وہ بھی بچاری سڑی ہوئی تھی کہنے لگی عمر کی جان کو رو رہی عمر کی جان کو سیدنا عمر بن خطاب کہو رضی اللہ عنہ کب کب ہی تاریخ ہوگی جسم پر کیوں رو رہی ہے اس نے کہا کہ میں نے ویسے ہی پانی ڈال رکھا ہے پتھر ڈال رکھے ہیں بچے رو رہے ہیں صبح سے کچھ نہیں کھایا بلکہ کل سے کچھ نہیں کھایا اس لیے میں کھانا ویسے ہی ان کو یہ روتے روتے سو جائیں گے میں بھی سو جاؤں گی رات بیٹھ جائے گی جنابی حضرت عمر کہنے لگے ہیں عمر کو کیا پتا کہ یہاں کچھ بچے بھوکے بیچے ہوئے ہیں مائی سیاست دان تھی اسلام کی اسلامی سیاست وہ کہنے لگی اس عمر کو حکومت کرنے کا حق نہیں جس کو یہ نہیں پتا کہ میری حکومت میں بچے بھوکے سوئے ہوئے ہیں اور دل کے اوپر ایک جناب علی بہت بڑی کب کبھی تاری ہوگی سینے پر نوکر کو سا یہ نہیں بتایا تنو پتا میں کونہ تنو پتا ہوں نہ چاہی رہا میں کونہ لاؤ سولہ ایم پیو کرو گرفتار ایک دفعہ ایک سوٹھ ہسی رہا ایک مائی نو کرو اندر جناب علی توہین کر دیتی نا ناظرت عمر آنکھوں میں آسو آگئے چلپڑے جناب علی گئے بیتر مال میں ایک بھوری بھر دی اس کے اندر گوشت بھی ڈال دیا اس کے اندر جناب علی اٹھا بھی ساتھ ہی پیسے کچھ رکھ دیئے کپڑے بھی ساتھ رکھ دی ناکھر کو کہنے لگے ملان کو کہنے لگے اس کو میرے کندوں کے سوال کر دو لاؤ دو وہ کہنے لگا میں کس مرض کی دعا ہوں میرے کندوں پر لاؤ دو جناب علی عمر فرمانے لگے قیامت کے دن میرا بھور اٹھائے گا اور لوگ بڑے کھلے ہوں جسند کہنے لگے قیامتہ ٹھیکہ کوئی نہیں ایتھے بوری رکھنی ہیں موڑ دیتے رکھتے جناب علی عمر فرمانے لے کر جا رہے ہیں بوری جہاں کتاروں میں لگاتے ہیں تمہارا منشور یہ کہتا ہے کہ کتاروں کے اندر غریب لگ جائیں اور اسلام کا میر المومنین خود غریب کے گھر میں لے کر جا رہا ہے عمر جا ہویا تخت نشینے پھڑیا پھڑیا ربدا دینے بیان اممہ عدل نصافدیاں عدل عبدہ کوئی نہیں غنگینے جب دول دے بچ ایک آچو تے پتا پانی شی بکریے عمر مراد نبی ہے عمر دماد علی ہے تائیوں دم دم نال عمر دے رکھنا پیار سنی ہے کچھ ہی ذرا کہہ دے سبحان اللہ اے نوکیندن حضور ما تیرے منشور دندر کتے بھی نہیں لکھیا ہویا آپ کے منشور میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ ہم خود اٹھا کر بوری لے کر جائیں گے ہم غریبوں کے دروازے پر زکات خود لے کر جائیں گے نہیں نہیں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا یہ اگر آپ کو نظر آئے گا یا قرآن پاک کے اندر نظر آئے گا یا حدیث پاک کے اندر نظر آئے گا یا قلقہ راشدین کے عملی پہلو کے اندر یہ بات نظر آئے گی وہاں جناب عمر نے وہاں جا کر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یتیموں کے موہ میں خجوریں ڈالنے شروع کر دیں یتیموں کے موہ میں خجوریں ڈالنے شروع کر دیں تاکہ ان کے بھوک ختم ہو اور ان کے آنسو ختم ہو جائیں مائی نے آتے کو گھوندا اس کے بعد روٹیاں پکانے شروع کر دیں مائی کا خیال پیدا ہوا کہ یہ بابا بڑا نیک آدمی ہے اس کو میں کہہ دوں کہ اپنے گھر کو چلا جا ہم خود ہی روٹی پکار لیں گے اور خود ہی جنادہ لیں میں بچوں کو کھلا دوں گی جنادہی عمر کہنے لگے مائی مجھے پانچ میں کار بیچ میں دے پہلے میں نے روتے ہوئے یہ تیموں کو دیکھا ہے اور میں ان کو مسکراتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں مارا ہے تقدیر حمیر المعملین سیدنا فاروق عظم ناریلی آواز تو اینی اچھیونی جائے بیئے پہ ایٹھیں اسلام آباد تک پہ پہنچے ناکھان بسکر مائی تقدیر مائی تقدیر مائی تقدیر تقدیر ختم نبو سیدنا فاروق عظم سیدنا فاروق عظم خطیبہ اسلام مائی تقدیر مائی تقدیر مائی تقدیر لگاتا تھا تو جب نارا تو خیبر تو رے دیتا تھا لگاتا تھا تو جب نارا تو خیبر تو رے دیتا تھا حکم کرتا سممبر کو تو رزتا چھوڑ دیتا تھا سممدر کو دو رزتا چھوڑ دیتا تھا جنابی حضرت عمر ایک نکتہ لیتے جائیں آپ حضرت عمر ایک نکتہ لیتے جائیں کہ پہلی تقرید ہوئی ہے بڑی مضلل میرے میں چلتے چلتے ایک نکتہ نکال دیتا ہوں بس وہ قبول ہو تو آپ رکھ دیا کریں نہ قبول ہو تو یہ ہی رہنے دیا کریں اپنی گار کے لے جائے حضرت عمر اپنے ہاتھوں سے یتیم کے موں میں چھوارے ڈال رہے ہیں یتیم کے موں میں خجوریں ڈال رہے ہیں اور ملہ پاکستان کا وہ ہے جو تیسرے دین یتیم کے موں سے لکمیں چھین رہا ہے اور یہ لوگ محافظ ہیں ان کو اللہ سواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ محافظ کرنے والے محافظین کو بھی پروردگار علم بڑا سواب عطا فرمائے گا ایک چوکی دارے کا پہلا دینے کا سواب اور ایک استادوں کا کہاں ماننے کا سواب صلحان چھوٹے چھوٹے معصوم بچے خدمت کر رہے ہیں علم اکرام کو پانی پلا رہے ہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے گروہ میں سوہے ہوئیں گے لیکن طالب علم اللہ کے قرآن پڑھنے والے پتن ان کو نید کیوں نہیں آتی اس لیے کہ ان کے پیٹ میں قرآن کا نور موجود ہوتا ہے ان طالب علموں سے پیار کیا کرو ان سے محبت کیا کرو روایہ اکندر موجود ہے تین میں سے ایک بن جا یا قرآن پڑھانے والا بن جا یا قرآن پڑھنے والا بن جا یا ان سے محبت کرنے والا بن جا یا ان کے ساتھ اتنا آپ ان کرنے والا بن جا رامہ اکرام طلبہ اکرام کیسے بھوکے بھر سکتے ہیں یہ دیکھو یہ تین بچے خیال تھا ہماری کا شہر بھوک سے بھر جائیں لیکن پروردیگار عالم نے امیر المومن ان کو بزاتے خود بھیجیا اور وہ خود کھانے کھلا رہے ہیں طالب علم بھوکے نہیں مر سکتے ایک طالب علم داخل ہونے کے لیے گیا جناب علی جلی کے اندر وہاں نبینا استاج پڑھا رہا تھا کہنے لگا میں قرآن پہنا شروع کر دیتا ہوں اللہ کے توقع سے جو کھلا ہاتھ سجی تنہیں دیکھتا ہے وہ اللہ ہمیں بھی اطاع کرے ابھی پہنڈ نہیں آیا ہے اس کا توقع دیکھیں کتنا مضبوط ہے ابھی پہنڈ نہیں آیا ہے حضار شاہ کے بیان پنجابی میں برمایا اور جی پنجابی آئی جاؤنی جی اور دو آئی جائے گا توجہ درہ کرو لوگ 10 اکٹوبر کبار اگر علماء اکرام آگا ہے برسر اقدار تے پھر آپ ہاں عربی بول لیا کریں گے عربی بول لیا کریں گے عربی دبا ہم بول لیا کریں گے نوریاں دنالک مرتبہ میں قابلہ ہو گیا پیر محل جندر مولانا زیالو کافی صاحب جنادری زندہ موجود ہیں اوہ مولوی کری کری کبھی کہ میں مناسنا کرنا چاہتا ہوں مناسنا کرنا چاہتا ہوں تے کاسیل صاحب کہنے دے کہ چلو میرے شگرد ہے عبید علماء زیاء اتنا مناظرہ کرو میں نے کہا آپ ماشاءاللہ عاشق رسول ہیں کہنے لے اس میں کیا شک ہے عاشق رسول ہیں میں کہ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر دی زبان عربی سی مناظرہ پنجابی جی نہیں ہونا چاہیتا نا اردو کے لوحوے آ آفر آل کی عربی جندر ملاحل ہے عربی آلے پیولو کی نیسی آنی مناسنا تے کلامی توجہ درہ کرتے جاؤں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو وہاں وہ بچا بچا داخل ہم واسطے آگیا کہنے لگا حافظ جی میرا داخلہ تعلیمی لے لو میں نے قرآن پڑھندہ بڑا شوق ہے اس واسطے کر کے روزی رہ مالک علامی ایک رات پوکھیاں گزار دیتی کیونکہ علامی انتحان بھی لیندہ ہے جو دندہ انتحان جندر کام یا وہ جندہ ہے مالک الملک فر کام یا بھی دندہ ایک بی بی کہتا ہی کہ میں مولوی ختم کر دے نہیں ایک بابا کہتا ہی میں مولوی ختم کر دے نہیں بی بی پتا نہیں کتھے بیٹھے بابا پتا نہیں کتھے بیٹھا ہے تے مولوی اسٹریج کے گھجدہ پہ امتحان کے پروردگارے علم لیندہ ہے لیکن امتحان نہ تو باز پھر ادلامیاں کامیابیاں تا فرماندا کامرانیاں تا فرماندا اور جیلی حکومت راب نے آلم دین اینا اولیاء اللہ نے دیتی ہے اینا کسے وزیر آسم دیکھو لے نا کسے ڈی سی دیکھو لے نا کسے تھانے دار دیکھو لے اللہ تبارک وطالہ نے اینا نو اکل بھی ایک اینا ہوتی ادلام علی محمد صاحب دے اینا بڑی ہندی جلسے تھے ایک اینا ہوتی تے ایک مینا تے اینا باجمہ تٹھا ہو گیا داریاں باریاں ہو گیا پانچ بیلے دن نمازیوں ہو گیا مسجر دندر جگہ نہیں جے مل دی مدر سے دندر کھانا 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 جگہ نہیں جے مل دی لوگوں لوگوں نے مولوی کھان دے ساڑے مولوی کھڑا دے ساڑے مولوی کھڑا دے کھلا کر سب کو کھانا رحمت آلم نے فرمایا آج کے ہاں کھا کر ہمارے ہاں کھلا کر ایک مجھ بھی کھڑا شاید کلو دی باری آجائے کھلا کر سب کو کھانا رحمت آلم نے فرمایا عزیزو میں تمہارے واسطے ایک چیز ہوں لایا ابو لاو کہنے لگا اگر سبیت دش ہے تو وہ بھی پیش کر دی جائے انہیں کہ شاید مٹھی شاید کو لے کے آئے لیکن جڑی شاید نہ بھی پیارے اگر مٹھی لے کے آئے وہ کیسی کے تمہارے واسطے میں دولتیں اسلام لایا ہو جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا ہو کھلا کر کھلا کر آپ کے ہاں خاطر سبھلے بھی منگوالو کپڑے بھی رکھوالو گوشت بھی منگوالو سبوں کو کٹوالو ہو جے پورا ختم کا قرم ہم کو پھر بلوالو تمہارے ہاں سب کچھ کھا کر یہاں ہے سب کچھ کھلا کر سبحانہ عادت عمر رضی اللہ ان کی آواز سے کہیں رضی اللہ سیجد نامر بن خطاب رضی اللہ نوازرات گرامی جب دیکھتے ہیں اور صحتمندر مومن اللہ کو کنظور مومن سے زیادہ پسند ہے ہمارے علماء بھی صحتمندہ ہیں لیکن گھر کی کھا کر جو ہوتا ہے اور یہ ان کے لئے وحیرہ ہے جو یتین ہمارے لاتے ہیں اللہ اور جہاں یتین میں رکھ لائے جاتا ہے لائے جا رہا ہے استادوں کے گھروں کو چلانے کے لئے سبب پرورتی گارے عالم نے انہیں دینی عداروں کو بنایا ہے یہ قیامت تک باقی رہیں گے ہاں جو باپ میں کہنا چاہتا ہے اب دھولی ہے اللہ کے گرام یہ مجمع عظیم و شانوے کے بہترین کے ہی نظر نہ لگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجمع دے کے محنت دے کے میں کہتا ہوں مجھے ایک بات یہاں عدا رہی ہے کہ اگر انہیں عالمان آسکتے ہیں کہ افغانستان دے پہارا تھے لے تالبان بھی آسکتے ہیں اگر انہیں عالمان کٹھے ہو سکتے ہیں کہ پہاراں دے تھلے ہوں تالبان بھی اپنی اپنی کوشش جاری بچاریاں بھی تباہ خال ہون دے باوجود کار بھی موجود نہیں در بھی موجود نہیں اور اپنا آپ سب کچھ قربان کرنے تو بعد بھی ہوں گی بڑا کچھ کار بھی پہنے اے کول مائی ہے پردے آلی مائی پردے والی برکا پہنگ دکھڑی ہوئی ہے لیکن برکے جندر کلانشن کو بھی موجود ہے ہوں سوہا ہے ساریاں بڑیاں اور تاں پہوڑا کھڑکا دے کھڑکا دے کھڑکا دے بھی ہوش ہو جانی ہے مائی صاحبہ دے کول کلانشن مجاہدہ نا مجاہدہ دے کول کلانشن کو بھی موجود ہے مائی نے ساتھ دے ساتھ امریکی پہنے دیتے کہو الحمدللہ اے پنجا ستہ کا ناشتہ کر کے پھر ساہ لیندے نے پنجا ستہ کا ناشتہ کر کے پھرے ہمیں کتے گیارہ مر گئے مردار ہو گئے امریکی دوئے دن خبر آنے چھوڑی مر گئے تھی یہ دن پتا چلتا ہے تھی حادی فوجاں کرزید نار نار اے مردے جارے نہیں ربا ہے لوگ کون کے کون لوگ نے آوازانیے بھاگ رہے ہیں سب شیطان آ رہے ہیں تولے نارا اچھی بھی مار دے نارا تکبیر نارا رسالت رسالت سر فراج و سر گلن دیو فراج و سر گلن دیو فراج و سر گلن دیل پر کی بستی اور خان پر کی بستی میں علماء اکرام کی روحیں وہی سے دوائیں بیج رہی ہیں یہ لوگ تعلیم میں بھی ہزارے رہے ہیں قرآن پاک کی اشارت کے اندر بھی تبلیغ کے پرورام بھی ہوتے ہیں جلسک پرورام بھی ہوتے ہیں لیکن سیاست کو بھی خالی رہنے نہیں دیکھتے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی دین پر شریف اور جو بھی نیک خڑے ہوئے ہیں اور روا سب کو کامیابی عطا فرمائے اور گوڑے کے پوڑا کرنے والوں وہ بھی شک نقامی دے دے سے کوئی فرق نہیں پڑھتا راتے کر توجہ درہ کر دے جاؤں میرے پیارے پہ نمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے میں قربان جاؤں آن شانہ بڑیاں بلان دوں میں کہ پہاڑا بھی جمکاؤں نکل کے کارغائی کر جم دیں کہ مولوی جی ہولیگر کریے میں کہ یہاں چل ہولیگر اللہ یار کہنے لگے ہولیگر دنیا کہ بھاگ رہے ہیں سب شیطان آ رہے ہیں طالبان ملہ عمر کی ثرقان کے نوے فیصد ہیں امکان اشتر ملہ عمر تل تل اچھل باس اگر آپ اگر آپ اگر آپ بات کرنی مقصود ہوتی ہے شور مجھے مقصود نہیں ہوتا اور آپ کے جذبے کو ہم سلام کہتے ہیں اتنی بات جو یہ بھی علمائی دوبانے ہی کرتے ہیں باقی لوگ کی زبانیں ہم نے سیاست سے کیا لینا ہے ہماری سیاست دا سکتوبر کے بات شروع ہوگی ہم دیکھیں یہ حالات کیا ہیں تو جو ذرا کرو میرے پیارے اپنمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیار خلیفہ سانی چھوارے مو جندر پاندہ پہ یتیمان دے اور میں مسکراندہ دے دیکھنا چاہنا جاتک روٹی پاک گئی لکمے مو جندر پاندے پہنے اگ بالدی نہیں حضرت امیر المومنین آپ چلے دندر اگ بالدے پہنے اور دوان داڑی شریف جندر مبال کے دندر آگیا پرواہ نہ کی تھی کھانا کھلان تو جو جان لگے گھلیا کھن لگی میں دعا کر دیں تحجد میں حج پڑ دیں تحجد میں دعا منگ گی اللہ ایسے بابے نو بادشاہ بنا دے بابا نیک آدمی ہے پہنے دندر تردہ تراغ سابے آک چکے سمان لے کے آیا اللہ ایسے بابے نو نیک بندے نو بادشاہ بنا دے بندہ اچھا ہو دعا نکل دیا نی دعا یا اللہ نو بادشاہ بنا دے ایک میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا یار گھنو چان لگا تے مائی لگی اللہ تین بادشاہ بنا دے مدین دا حضر پیغمبر نے پھر بھی ظہار نہیں کی تر اللہ تعالی نو اے نہیں کہا کہ مہنی عمرہ تری دعا پہ حنی قبول ہو گئی فرما مائی سویر مو مائی ہو سکتا اللہ تیری دعا نقبول کر لگے آہا ہو سکتا لگے دار نا جا دے مائی رہے اس راستے کر کر چلے گئے جا رہنے آسمان دے فرشتے زبان حال نہ کہنے لگے تیرا ہر جگہ آنا رحمت عمر ایک مرتبہ ادو آیا نماز پڑھاتی نبی لائے صحابان نعرات کافران دل حل گئے دل حل گئے جہی سربل دل یار تکمیل قرآد پیغمبر سیدنا فاروق عظم قرآد حیدر سیدنا فاروق عظم حمیل المؤمنین سیدنا فاروق عظم کوئی مبلد جناہ دل خانے بال کے پھاچک تک جاتا ہے اس کو اگیو قریب نہیں لگ دی کوئی جناہ علی میرے ورگم زفر گر تک آتا ہے اس کے آگے تاریخ نہیں لگتی ندیم صاحب وہ خطیب ہے جو سارے پاکستان میں گھوم رہے اللہ تبارک وط علماء عزم تبلیغ کرن توفیق عطا فرما آمین اپنے اشادتہ کے فرما بردار کے لوگ جناہ علی رضا مندی دعائیں حاصل کرنے کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں جناہ حضرت عمیر المومنین سویر دو بیٹھے ہو لیں چوری کی تی جرم ثابت ہو گیا دو گوا موجود لیں جناہ پیر کٹ دیو پیر کٹ دیو پیر دن دے پین دو 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 جناہ رہگی پر کپ کپ تاری ہوگی تی دا بیٹھا بادشاہ رات میں دو چار الفاظ ایسی بھی کہنے گلہ پی یا جناہ دل دو گیا ہوئے گا جناہ تی عمر نے کیا بھائی فکر کرنے دی کوئی ضرورت نہیں تو گیا میں تی تی رواست یتیم آوست مقام دا انتظام کر بھائی سرحان آوست بادشاہ چنگا اوہ ہونگا جیڑا لوکان گریبان مکان بنا ہوئے اوہ ہونگا بدرس آوست بھائی بھائی بنائے مکان آوست بنائے بنائے مکان آوست جنہ بنی نیسی عمارت اوہ نیسی کوئی اعلان نہیں ہوئے کہ ہم دنی اداروں پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں جب چمکتی ہوئی دھمکتی ہوئی مارت بن استقبال کرنے والے کمرے دور صحیح استقبال بہترین قسم تمری اور جنہ دل اب مو میں پانی آیا ارکان لگے ازیم درست جنتے قبضہ کرانگے میں کہ آئے جوا خیال نہ آؤں گے انشاءاللہ نارمن انشاءاللہ دنے جاؤں گے ایمبولنس دو کہ جاؤں گے ایمبولنس اگرامی ہو سکتا جہاں تفاق نہ ہوئے کہ بھوزدل ہو نہ اتفاق ہو سکتا جنگ دو تفاق نہ ہوئے جلوس تفاق نہ ہوئے پر جب پیٹنو ہاتھ پہنگا پھر بریل بھی آجان دن ہم بھی ساتھ موسیقی 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 تھی تک پڑے تو بھی کوئی تو آنے پیندے سی اس واسدے کر کے میں کہ شاید گھردی بن جاوے میں کہہ دنابلی حکمج دے بھینس بھی لے لے گئے کہنے لگا کہ دودھ لینا پیندہ اسی ہٹی تے دکان تو اسی کے شاید گھردی بن جاوے اور ہر شاید گھردی بنانا ہے جب بابا فوت ہوں لگتا ہے کہ یاسین پہ نواز دے مولوی تلاشکر نواز جب بابا فوت ہوں لگتا ہے تو پھر یاسین پہ لانے کے لیے باہر چلے جاتا ہے پتہ چل گیا تیرے کردہ حافظ بھی ہونا چاہیدہ گھردہ تیرے گھردہ حافظ ہونا چاہیدہ تیرے گھردہ کاری ہونا چاہیدہ مولوی آلم ہونا چاہیدہ مولوی انہا چر پڑے گا کرائیدہ کرائیدہ مولوی جوڑا حلوے تے کرائیدہ لے کے اندر ایک پلیٹ تے انہا چر پڑے گا جنہا چر حلوہ پک نہیں جاندہ تے تیری بچی اگر حافظہ ہووے تیرا بیٹا عالم حافظ ہووے انہا چر پردہ رہ گا جنہا چر کرے بابے دا ویزا جنہا نہیں لگ جاندہ تیرے گھردہ دینا پڑے گا ہے قرآن مرانی شیشہ رب دی را دکھلاوے جینا اس تے عملے کماوے اوہ قدے نہ دو زخ جاوے اوچھی گہ دے زبان اللہ راتے گرامی عمل ملے گا تے دینی اداریان دندر عمل تے سلامتی ملے گی تی مسجد دندر عمل تے سلامتی ملے گی ذرا دفتر دندرہ کے بیردار لے احتمال دندر جتے مفتی بیندے نے جتے اللہ دے ولی بیندے نے لوگو تینو سکون ملے گا تینو اتمنان قلمہ کور ہوئے تے بندہ مطمئن ہو جاندہ جیب دندر پیسہ ہوئے چاہے نہ ہوئے قرآن سینے دندر ہوئے بندہ مطمئن زندگی بسر کردہ تے جیدے کو نبی آرام کر رہا ہوئے اوہ دے سپوی لڑ جاوے دانی مطمئن نظر آئے سلامتی ولم یتا حرک مخافت این تبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قارے ناب نے ڈنگ مار لیا لیکن حرکت نہیں کردہ ہلدہ نہیں شور نہیں مچاندہ روڑا نہیں پاندہ حضرت ابو بکر صدیق کی کہندے نے لو دیکھ تو یا رسول اللہ میرے سپنے ڈنگ مار دیتا اللہ دے پیارے پیغمبر نے آنکھ کھول لئی پتا چل گیا دین والے ہیں دیکھو بندہ بیٹھا ہوئے مصیبت آ بھی جا دے تانی مطمئن نظر آندہ ہے اور اگروں بیٹھا ہے کسے گوش دیکھو بیٹھا ہے ٹونی بیلیر دیکھو بیٹھا ہے علمائیاں دیکھو جڑ گیاں وزیر آزم بن گئی ہیں بنگلہ دیشار گئی ہیں حضرت اگرامی اوہ دے چہرے تے اتمنان نظر نہیں آئے گا اوہ دے چہرے تے سکون نظر نہیں آئے گا ایک اسی مشورہ دے سکتے ہیں بس مشورہ قبول کر لاؤو مشورہ دوبا جنابی علی فیر اجازت جانے ہیں مشورہ مان لاؤو میں دوبا حکم دے اللہ تمہارے قوت تعالیٰ دے پیارے پیغمبنوں اللہ دندہ ہے صدیق تو کدے کدے مشورہ لے لے کر حضرت تبیرال دی جیب خالی ہم دیئے ہے تیخریح پر شادر ہم دین دے معاملات دے اندر مشورہ لے لے کر اسی بھی مشورہ دنے ہیں کہ نابش کو یار بنا یہ ناغ تو جیڑا سے جائیں گے مشورہ مشورہ تنقید کوئی نہیں نابش کو یار بنا اور مشورہ دینے والا خیر خام دا نابش کو یار بنا یہ ناغ تجھے ڈس جائیں گے اتحادیوں سے جان چھڑا یہ ناغ تجھے ڈس جائیں گے کر علم بلند تجھے ہاتھ کو شان بڑھ جائے گا اسلام آباد کا شان بڑھ جائے گا اسلام آباد کا نئی دلی پر ایٹم گرا یہ ناغ تجھے ڈس جائیں گے اتحادیوں سے جانے چھوڑا یہ ناغ تو جیڑا سے جائیں گے نا پتڑ تو مولوی امین کو جیل لنگا مسئلہ ختم کر دے نا پتڑ تو مولوی امین کو دے دے جیل میں مصررت شاہین کو بہت سارے بندے مصررت شاہین نہیں ہونا نمی پتا صبح سر حد دن در مولا فضل رحمان دے مقابل جی بوٹا خراب کن واسے کدے کدے کھڑی ہو جاندی ایسا ہل دا پتہ نہیں کھڑی گی نہیں ہے اس واسے نا پتڑ تو مولوی امین کو دے دے جیل میں مصررت شاہین کو اس کا کسی حبشی سے پڑ دے نگا یہ ناغ تو جیڑا سے جائیں گے کسی حبشی سے پڑ دے نگا یہ ناغ تو جیڑا سے جائیں گے دینی درسوں کو دیکھ تو پیار سے سبحان اللہ مشہورہ مشہورہ تکیس کو نہیں جالا کیا دینی درسوں کو دیکھ تو پیار سے لیلے مزا تو مدینے کی بہار سے لیلے مزا تو مدینے کی بہار سے نا انگلیش ان میں اڑا یہ ناغ تو جیڑا سے جائیں گے اتحادیوں سے جان چھوڑا یہ ناغ تو جیڑا سے جائیں گے اور نا پکڑ تو مولوی کمال کو نہ پکڑ تو مولوی کمال کو سزائے عمر قید دے نصیب و لال کو سزائے عمر قید دے نصیب و لال کو نہ خسروں کو سج پہ بٹھا یہ ناغ تو جیڑا سے جائیں گے سرور قادری آل گئے نہ خسروں کو سج پہ بٹھا یہ ناغ تو جیڑا سے جائیں گے اتحادیوں سے جان چھڑا یہ ناغ تو جیڑا سے جائیں گے اور اگلے واقعات اگر میں شروع کی تیودے واسطے ایک کینٹہ ہو جائی دا تو میں اتوئی معافی مانگ دا آپ تو جاتے ہیں میں قدا سے میر پھر ملیں گے اگر خدا لائے اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی میں نے تو دل جلا کے سرعام رکھ دیا وما علینا